بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ خیریہ سی ہوں گے تو پیارے سے دوستو جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہے کوئی بھی نئی اپ ڈیٹ آتی ہے تو سب سے پہلے ہم اپنے چینل پر اپ لوڈ کر دیتے ہیں آپ لوگوں کے لئے تو پیارے سے دوستو آپ لوگ کے کمنٹس کی وجہ سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں بہت سارے دوست سوال کر رہے تھے کہ جب مارچ اور اپنل میں یہ ویزے کرونا کی وجہ سے کچھ ریجیکٹ ہوئے تھے یا سسپینڈ ہوئے تھے تو کیا ہم واپس جا سکتے ہیں کل میسج آیا تھا کہ ویزا میرا سسپینڈ ہو گیا ہے میں کیا کروں بہت سارے دوست سوال کر رہے ہیں ریجیکٹ ہو گئے ہیں تو ہم کیا کریں تو اس کے بارے میں آج ڈسکس کرنے والے ہیں تو آپ لوگوں نے ویڈیو کمپلیٹ دیکھنی ہے لیکن ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریقویسٹ اپنے بھائیوں سے زیادہ بڑی ریقویسٹ نہیں کرتا کسی رہا ویڈیو کو لائک کر دے اور چینل کو سبسکرائب کر دے ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ یہ ویڈیو ان تک پہنچے جن کو اس ویڈیو کی ضرورت ہے تو آپ لوگوں کو بتا دوں جن کے ویزے مارچ اور اپلن میں یعنی ریجیکٹ ہوئے تھے یا کینسل ہوئے تھے یا سسپینڈ ہوئے تھے جو بھی ہوا تھا تو پیارے سے اس تو آپ لوگوں نے ٹینچن نہیں لینے میں کل بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی اور آج بھی یہی بنا رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا بہت سارے دوست پریشان ہو رہے ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا بھائی آپ لوگ ٹینچن لینے کی ضرورت نہیں ہے جن کے ویزے مارچ اور اپلن میں ہوئے تھے ان کے لیے خوشکبری یہی ہے کہ ان کی جو ڈیٹ دی ہوئی ہے گیارہ اگست کی ڈیٹ دی ہوئی ہے تو گیارہ اگست تک آپ واپس جا سکتے ہو آپ لوگوں نے صرف آئی سی اے اور جی ڈی آر ایف کی جو اپروول ہے وہ لینی ہے اور آپ کسی بھی ٹائم جا سکتے ہو گیارہ اگست سے پہلے پہلے ایک اور مین چیز جو آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کا جو کرونا کا ٹیسٹ ہے وہ بلکل کلیر ہونا چاہیے اگل کلیر نہیں ہے تو پھر آپ نہیں جا سکتے جب تک آپ کا کرونا کا جو ٹیسٹ ہے وہ کلیر نہیں ہوتا تو پیارہ سوستو اپروول لینے کے لیے آپ لوگوں نے ٹرائی کرتے رہنا یہ نہیں کہ آپ لوگوں نے ایک بار ویب سائٹ پہ گئے ہو آئی سی اے کی اور اپنے ڈاکومنٹ سے سینڈ کی ہے اور ریجیکٹ کا آ گیا یا کینسل کا آ گیا تو آپ لوگوں نے دل چھوڑ دینا ایسا نہیں ہے کچھ ایسا مسئلہ آ رہا ہے سسٹم میں ان کا ان سے بات کی ہوئی تھی جیسے میں نے کل آپ لوگوں کو ایک پکچر بھی دکھائی تھی میسیج ان کا جو اجنسی سے ہم لوگوں نے بات کی تھی اس کی پکچر آپ لوگوں کو دکھائی تھی کہ یہ سسٹم میں مسئلہ آ رہا ہے کچھ ٹائم کچھ کو اپروول مل رہی ہے اور کچھ کو ریجیکٹ کر دیا جا رہا ہے یہ سسٹم کی ویسے ہو رہا ہے تو آپ لوگوں نے ٹینچن لینے نہیں آپ لوگوں نے دوبارہ اپلائی کر دینا ہے دوبارہ آپ اپلائی کرتے رہیں اپلائی کرتے رہیں ٹرائی کرتے رہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگوں کا جلد سے جلد ہو جائے گا اپروول مل جائے گی اور آپ گیارہ گز سے پہلے پہلے جا سکیں گے تو پیارے سے اس تو یہ تو ویڈیو تھی جو آپ لوگوں نے مجھے کمنٹس کیا کہ ہمارے ویسے سسپینڈ ہو گیا یا ہمارے ریجیکٹ ہو رہے اپروول نہیں مل رہی تو ان کا سیمپل سا طریقہ تھا یہی حال ہے لاسٹ میں مین چیز بس یہی بولتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کسی ایجنسی والے کو پیسے ہی نہیں دینے یہ نہ ہو کہ آپ کے ساتھ فراد ہو جائے آپ لوگوں نے خود سے یا کوئی آپ کا دوست ہے جو جانتا ہے کمپیوٹر کے بارے میں یا سمجھتا ہے اس سے آپ لوگوں نے اپنا ویزا وغیرہ نمبر ہے جو وہاں کا آپ لوگوں کا کاما نمبر ہے وہ وغیرہ سارا کچھ لے کے آپ لوگوں نے جو اس کی ویب سائٹ ہے اس کا جو اگر لنک کا نہیں پتا تو وہ آپ لوگوں کو میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے آکے آپ اوپن کر سکتے اور وہاں آپ اپنا سٹیٹس چیک کر سکتے تو پہلے آپ اپنا سٹیٹس چیک کریں اگر ریجیکٹ آرہا تو پھر آپ اپلائی کریں دوبارہ اگین اپلائی کرتے رہیں اور سٹیٹس جیلی بیسک پہ چیک کرتے رہیں ایک دو دن میں آپ کا کام ہو جائے گا بہت سارے دوستوں کا اسی طرح ہوا ہے ہم آپ کو ثبوت بھی ہر ویڈیو میں دکھاتے اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا باقی کوئی مسئلہ آ رہا تو کومنٹس کریں ہم اس کے بارے میں بھی آپ لوگ کو نئی انفرمیشن دے دیں گے ویڈیو لائک کرنا مد بھولے گا ملتے ہیں نیکس ورے میں اللہ حافظ